کانسل جنرل سکھ فور جسٹس گروپ تاؤن سنگھ پندو نے کہا ہے کہ شیملہ کو خالستان کا دار الحکومت بنائیں گے کینیڈا میں عباد دس لاکھ سکھوں میں اکثریت آزاد خالستان کی حامی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا میں وارٹنگ نے لندن کا ریکورڈ بھی توڑ دیا گروپ تاؤن سنگھ پندو کا مزید کہنا تھا کہ سکھوں نے ثابت کر دیا ہے وہ آزادی سے کم کچھ قبول نہیں کریں گی کینیڈا میں خالستان ریفرینڈم پر تاریخ رقم ہو گئی ریفرینڈم میں ایک لاکھ دس ہزار سکھوں نے وارٹ ڈالے ریفرینڈم میں غیر ممولی تعداد میں سکھوں کی شرکت پر سکھ فور جسٹس نے اظہارے تشکر کیا وارٹ ڈالنے والے سکھوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد خالستان کا کیپیٹل شیملہ چاہیے ریفرینڈم میں مدد کرنے والے تین سو رضاکاروں کی بڑی تعداد کینیڈا میں پیدا ہوئی جبکہ کینیڈا میں آباد دس لاکھ سکھوں میں اکثریت ازاد خالستان کی حامی ہے بھارتی کاوشوں کے باوجود کینیڈا نے ریفرینڈم کو رکوانے سے انکار کر دیا تھا خالستان کے مسئلے کے سبب کینیڈا اور بھارت کے حکومتوں کے تعلقات میں درار بھی پڑ گئی ہے سکھ فور جسٹس کے مطابق وقت ختم ہونے اور ٹرافک جام کے سبب پینتی سے چالیس ہزار سکھ فورٹ نہیں ڈال سکی سکھ فور جسٹس کا کہنا ہے کہ برامٹن میں ہی جل ریفرینڈم کے لیے دوبارہ ووٹنگ کا احتمام کیا جائے گا ادھر انڈیپینڈنٹ ایبزورڈز نے بھی ریفرینڈم میں ایک لاکھ دس ہزار ووٹ ڈالے جانے کی تصدیق کر دی ہے ووٹنگ کے نو بجے آگاز سے قبل ہی ہزاروں سے کتاروں میں کھڑے ہو چکے تھے پارہ بجے تک ووٹ ڈالنے والوں کی کتار تقریباً پانچ کلومیٹر طویل ہو چکی تھی شرکہ نے بھارت سے انسانی حقوق کی خلاف فرزیاں بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا دوسرے جانے کینڈا کی پارلیمنٹ کے رکن ڈین ایلیسن نے سکھوں کے نمائے ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد کو حیرت انگیز قرار دے دیا